یہ چیک کریں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب تھی تھاگ ہوں گے آج ہی فائنلی یہ آپ کو بیک پہ میرے کارٹر نظر آ رہا ہوگا چکس میں رنگین دوبارہ سے لے کے آگے ہوں اور کچھ ڈکس بھی لے کے آئے ہوں چھوٹی چھوٹی تو ابھی راول پندی سے میں واپس آئے ہوں تقریباً کئی کائم باج رہا ہے ایک دو ہوگے ہوں گے میرے شاہد صبح میں گیا تھا سہری کار کے اور چھے بجے میں ادھو تھا پندی جوانا ملک رومان کے پاس تو وہ ویڈیو بھی آپ کو ملے گی رومان بھائی کے چینل پر تو صبح صبح گئے ہیں پٹیزنگ کی ابھی ہکار آ رہا ہوں تو پھرحال آپ کو انبوکسنگ دکھاتے ہیں باقی گفش آباد میں ہوگی ان کو نکال کے دوستو تو ابھی ان کو پانی شانی پلائیں پچارے کچھ دو تین گھنٹے ہو گیا کارٹن میں بند پڑھ رہی ہیں یہ چکس جو ہے نا پہلے تو میں لے گیا ہے جو آپ کو یاد ہوگا چھوٹے تھے یہ ابھی میں دکھاؤں گا یہ رومان بھائی نے گفت دیا ہے تو شکریہ رومان بھائی تو ان کی انبوکسنگ کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ان کی انبوکسنگ کرتے ہیں میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو کیا کیا چیزیں میں لے چاہی ہوں جب ایکسائٹیٹ ہو گئے ہیں دیکھیں روزے میں کائر سے نکلنا سفر کرنا وہ بھی بائک پر بہت مشکل ہے تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹہ میرا جانے کا لگا ایک ڈیڑھ گھنٹہ آنے کا اب بھی بلکل بیٹری سیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے چلیں پھر ٹائم ضائع یہ بغیر انبوکسنگ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے تو چلیں آئیں جی دکھائیں ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں دوستو بی بی ڈاکس بھی ہیں یہ تو پہلے بڑی تھی ابھی بالکل چھوٹی چھوٹی میں لے کے آئیں دو خود رکھنی ہے باقی وہ سواد کو دینی ہے وہ بھی آگے بھی لے جائے گا دیتے ہیں اس کو بھی تو میں نکال کے دکھاتا ہوں دوستو ایک چک جو ہے نا مجھے بہت پسند آیا ہے رومان بھائی کے دور جانا سیٹ اپ پہ وہ میں نے اٹھا کے لے کے آئیں یہ یہ میرا فیوریٹ کلر ہے پنگ اور وائٹ کنٹراس میں تو بہت پیارا ہے یہ مجھے بہت پسند آیا ہے بلکل انہیں ڈال ہوئے ہیں گرمی سے نکال کے ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں دکھاتے جائیں جی در یہ ایک ہو گیا تو یہ اورنج اور وائٹ ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑا پیارا کنٹراس آ رہا ہے اور یہ جیلو اور وائٹ کنٹراس میں آ رہا ہے یہ رومان بھائی نے خود کلرنگ کی ہے ان کی ویڈیو چینل پر پڑی ہو جائے کلر کرتے ہو گے یہ بھی اسی کلر میں آ رہا ہے سیم ہی ہے یہ تقریبا دو تین کلر میں آ رہا ہے زردے چاول بنے ہوئے یہ مزا آیا یہ سمپل سادھی ہیں اس پر کلر چلر کوئی نہیں ہوا یہ میں خود کر لوں گا بعد میں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے ابھی تو بڑے بڑے ہو گئے یہ چیک کریں ان کے پارشار نکل لائے ہیں پہلے میں جو لے گیا ہے تو وہ تقریبا ایک دو دن کے یہ ماشاءاللہ سے دس پندرہ پندرہ دنوں کے ہو گئے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے وہ چینل پر آپ جائیں رومان بھائی کے آپ کو ویڈیو مل جائے گی دیکھنے کو جو انا کتنی کتنی ان کیج ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ابھی تو ایس پیو ہیں باقی دانہ پانی ڈالیں گے مزید جو انا سیٹ ہو جائیں گے تو یہ رہی آج کی انبوکسنگ باقی ان کو ابھی دانہ پانی ڈالتے ہیں خود بھی میں ریسٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو انا گپ شپ ہو گی تو فاد کی پہلے اس کے والے کرتے ہیں تو فاد کی جو انا بدخیں اس کے والے کرتے ہیں وہ جارہ دو تین دن سے چکر لگا رہا ہے کل تو آیا ہے دمکی بھی دے گی اچھا کہتا ہے مجھے بدخیں لا کے دو ورنہ اپنے خرگوش نکال کے دے دو آوازیں سنتے ہیں دوستو یہ آتے ہی گمنا پھرنا شروع کر دی ابھی ان کو دانہ پانی پہلے ڈالیں کیونکہ یہ کافی جو انا ڈی آئی ڈریشن ہو جاتی گرمی میں یہ نا بیمار ہو جائیں ماشاءاللہ سے ابھی تو ایکٹیو ہیں بدخیں بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں وہ پہلے والی کھانا تلاش کر رہے ہیں بھوکھیں ہیں ان کو ڈالو جلدی کرو ان کو دوستو پہلے دانہ پانی ڈال دیں پھر باقی جو انا ان کا کچھ سین بناتے ہیں یہ پہلے کے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے وہ کھانا شروع کر دی انہوں نے یہ مجھے کچھ تھوڑی نظر آرہی ہیں ڈیلیشی ان کی کچھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پانی میں ان کو ڈال کے دیتے ہیں دوپ پہ چھوڑیں یہ بلکل چھوٹی ہیں یہ تو بڑے ہیں ماشیلہ سے پندرہ بیس دنوں کے میری حیال سے ہوں گے اور یہ تو تقریبا میری حیال سے دو تین دنوں کے بہ مشکل ہوں گی یہ فیڈ پہلے کی پڑی ہوئی تھی ابھی فیڈ ڈالنے لگے ہیں ان کو وہ گئے ہیں سالے جاؤ 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 وہ کھانا سٹارٹ ہو گیا آجو جی آپ بھی آجو ایک ادھر اندر چلا گیا ہے فیڈ بھی پڑی ہوئی ان کے آگے اور پانی بھی رکھ دی ہے دوستو فیل واق کے لیے ان کو ادھر ہی چھوڑیں گے پنجرے میں میں نے ان کو شیف نہیں کرنا میں پنجرے کی پہلے فل سفائی کروں گا چونہ چونہ مار اس کے بعد ادھر لے کے جاؤں گا دوستو آتی میں نے فٹا فٹ انبوکسنگ اس لیے کی تھی کہ چونہ سارے میں نے کہا گرمی سے انہیں ڈال ہوئے پڑے ہوں گے فٹا فٹ ان کو نکال لیں پھر اس کے بعد میں نماز پڑی اور اس کے بعد ریسٹ کیا ابھی اس کے بعد میں باہر آیا میں نے کہا چلیں جا کے دوستوں کے ساتھ تھوڑی اور گپ شپ کر کے پھر انشاءاللہ آپ جازت چاہیں گے باقی یہ ہے کہ جو جو پرندے میرے سٹ اپ پہ آ رہے ہیں اگر خیریت سے رہے آپ کی دعاوں سے جو بھی پرندہ جانور آیا انشاءاللہ وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگا لیکن پہلے میں نے اپنا سٹ اپ پورا کرنا ہے جب سٹ اپ مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ گیو آ وے کا سلسلہ جو نا شروع کریں گے ہر چیز جو بھی ہوگی میرے سٹ اپ پہ وہ انشاءاللہ آپ کے لئے ہوگی اور شیئرنگ ہوگی آپ کے ساتھ باقی انشاءاللہ نیا پرندہ کوئی آئے گا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے باقی ساتھ ساتھ ان کی بھی اپ ڈیٹ چلتی رہے گی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قمتی رائے کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ